یہ تیرہ دیش نہیں اس بات کا ذکر کیا گیا بہت صاف طور پر بی جے پی ادھیکش کے ذریعے بھی انہوں نے جو کہا وہ بعد میں سنائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ دراصل جب لسٹ آئی تو سنسط سے سڑک تک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے صرف انہی کا نام نہیں ہے جو اس دیش کے ناغرک نے تو سب سے پہلی ریپورٹ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس دیش کے پانچویں راستپتی فقردین علی احمد ان کے پریوار کے سدسوں کا بھی نام لسٹ میں نہیں ہے تو وہ ناغرک نہیں ہے جرائش ریپورٹ کو دیکھیں یہ ہے دیش کے پانچویں راستپتی فقردین علی احمد فقردین کے دادا پردادا کا اسم سے گہرا ناتا تھا اور خود فقردین علی سیاست کی دنیا میں اسم کے ذریعے ہی داخل ہوئے تھے 1935 اور پھر اجادی کے بعد 1957 میں اسم ویدھان سبھا کے سدس سے رہے دیش آجاد ہوا تو فقردین اسم کے ایڈوکیٹ جنرل ہوئے اور اجادی کے وقت اسم میں رہتے ہوئے ہی اجادی کا بگل بجا رہے تھے اور جس وقت کانگریس نے انہیں راشپتی پت کا داویدار بنایا اس وقت بھی وہ اسم کے باگ پیٹا سے لوگ سبھا سانسد اور 11 فروری 1977 کو راشپتی رہتے ہوئے ان کا دہان دھوا تو بھی ان کی یادوں میں اسم ہی بسا ہوا تھا یعنی جس فقردین علی احمد کا اسم سے گہرا ناتا رہا اسی فقردین علی احمد کا پریبار ہی اگر نرسی ڈرافٹ سے باہر ہو جائے تو آپ کیا کہیے گا دیش کے پانچوے راشپتی فقردین علی احمد اور ان کے بھتیجے کا پورا پریبار اسم کے کامروپ جیلے کے برہمپور گاؤں میں رہتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں پورا پریبار ہاتھ میں ووٹر کارڈ یہ بیٹھا ہے کیونکہ نرسی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے دراصل فقردین علی احمد کے پانچ بھائی اور پانچ بہنے ان کے ایک بھائی اکرام الدین اسم میں ہی رہے اور اب ان کے بیٹے یعنی فقردین کے بھتیجے زیاؤدین کے پورے پریبار کا نام این آر سی ڈرافٹ میں ہی نہیں ہے لیگیسی ڈاٹا میں بھی آپ کا نام نہیں ہے آپ کے پاس تو ووٹر کارڈ ہے میں دیکھ سکتا ہوں ہاتھ میں ووٹر کارڈ ہے کتنی بار آپ نے ووٹ ڈالا ہے دو بار ڈی ایسو کئی بار ڈالا ہے جیتر پر ووٹ ڈٹی سی جیتر پر ڈی ایسو این آر سیر کاغذ اور زماری بھالا زیاؤدین اپنی پتنی اکیمہ بیگم اور دو بیٹے ساجد اور واجد کے ساتھ رہتے ہیں زیاؤدین کا جنب بھی یہی ہوا اور ان کے بیٹوں کا بھی جنب یہی ہوا سب کے پاس ووٹر کارڈ ہے گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے برسو برس سے زیاؤدین کے پریوار کو گاؤں میں کھیتی کرتے دیکھا لیکن اب این آر سی ڈرافٹ میں ان کا نام نہیں تو یہ بات ہر کسی کی سمجھ سے پرے ہو گئی میرا تو بانو بسر امر ہو گیا ادھارے دیکھتا ہوں ان کا تو ہم دیکھتا ہے بھوٹ ڈیٹا ہے لیکن لیکن لکسی میں نام نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم پتا نہیں سلتا ہے جب سے میں معلوم ہے ان لوگوں کا رہتا ہے ادھر میں ہو گیا مطلب ہم تو ہمار امر تیس سل ہو گیا تیس سل سے پہلے تو ہم کو معلوم نہیں لیکن پاپا کے پاپا ان لوگوں کو باتا ہے تو پور راشپتی کا پورا پریوار ہی چندت ہے ان کا کیا ہوگا دراصل شاندار اتیت اور ووٹر آئی ڈی جیسے جروری دستاویج ہونے کے باوجود کچھ ایسے دستاویج شاید کم پڑ گئے جو نرسی ڈرافٹ کے نام کے لیے چاہیے تھی پر کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ فقردین علی احمد کا پریوار جو کی دیش کے راشپتی رہ چکے ہیں اور ذکر دستاویجوں کا ہونے لگا پھر مان لیا گیا یہ پریوار تو ناغرک ہے ہی نہیں تو جس پریوار کے ایک شخص نے دیش کا سروچ پد سمالا ہو جس کے بارے میں سرکار کے دستاویجوں میں بھارتی ہونے کا ذکر ہو اس کا پریوار اچانک ویدیشی کیسے ہو سکتا ہے یا کہے ریفیوزی یا گھسپیٹیا کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال تو ہوگا ہی تو پھر نرسی ڈرافٹ بنانے والے ادھکاریوں نے اتنے سمویدنشیل مسئلے پر بھی اتنی گھنگور لاپروہی کیسے دکھا دی تو کیا لاکھوں لوگوں کا بھوش اندکارمائے ہونے کی چوکھٹ پر جس طریقے سے آن پڑا ہے اس میں سب کچھ لاپروہی تلے ہو رہا ہے کیونکہ مسئلہ صرف کسی ایک پریوار کا نہیں اور کچھ کا نہیں ظاہر ہے اس ریپورٹ کو دیکھتے وقت کئی سوال ذہن میں ہوں گے پہلا سوال تو یہی ہوگا جو شخص اس دیش میں پرثم ویکتی کے طور پر پرثم ناغرک کے طور پر جس کی پہچان ہوتی ہے راشپتی پت کی اور انیس سو چوہتر سے ستتر تک وہ رہا ہو اسی پرثم ناغرک کے پریوار کے صدس اس دیش کے ناغرک ہی نہیں ہے عجیب و گریب لگتا ہے لیکن مسئلہ اتنا نبھر نہیں ہے مسئلہ تو بہت ساف ہے ڈلی میں پریس کنفرنس ہوتی ہے بی جے پی دیکھ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا نام لیسٹ میں نہیں وہ بھارتی ناغرک نہیں چرچہ یہ ہے کہ 40 لاکھ بھارتی ناغرکوں کو عوید گھوشت کر دیا گیا جبکہ واسطوکتہ الگ ہے نرسی کے اندر سے جو ناموں کو ہٹایا گیا ہے وہ نام بھارتی ناغرک نہیں ہے ایسی پرانتھمیک جانچ کرنے کے بعد ہٹایا گیا ہے تو جو نام ہٹے ہیں وہ گھوس پیٹیاں ہیں پرثم ناغرک کبھی تھے ان کے پریوار کے سدس اس دیش کے ناغرک نہیں ہے مسئلہ اتنا پر نہیں کہ صرف ایک ہم نے فقردین علی حمد جو پور راجپتی تھے ان کا ذکر کر دیا ایک دوسری ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے اُلفہ اُگروادی پریش بروہ اس دیش کے ناغرک ہیں اور سینہ میں جو سیمہ پر جوان ڈٹا رہا تیز پرس تک وہ اس دیش کا ناغرک نہیں ہے ریپورٹ دیکھئے اس سیٹیفیکٹ کو گوھر سے دیکھئے یہ ہے سینہ کا پریٹ پروفیشینسی سیٹیفیکٹ فور ایکس سرویس میں اور یہ سیٹیفیکٹ کہتا ہے کہ جاباز اجمل حق نے سینہ کو اپنی جندگی کے تیز پرس سترہ دن دے دیئے انیس سو چھیاسی میں سپاہی پت پر بھرتی ہوئے تھے اجمل حق اور دوہجار سولہ میں جیسیو کے پت سے ریٹیر ہوئے لیکن این آر سی کا ڈرافٹ جاری ہوا تو ان کی جندگی میں بھوچال آ گیا کیونکہ تمام وید دستاوے جمع کرانے کے باوجود ان کا نام این آر سی کی لسٹ میں نہیں تو پھر جیس دیش کے ناغرک نہیں اور اجمل کرگل سے لے کر پاکستان سے سٹے پنجاب تک میں تینات رہے لیکن انہیں سندگت بتا دیا گیا دراصل دوہجار سترہ میں فارنرز ٹربنل میں اجمل حق کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے اپنی ناغرکتہ کے پرمان پتر بھی مانگے گئے اور اس سے پہلے دوہجار بارہ میں ان کی پتنی کو بھی نوٹس ٹربنل نے بھیجا لیکن سارے دستاویج کا اگزاد کوٹ میں دکھانے کے بعد معاملہ واپس لے لیا گیا اور اب ان کے بیٹے اور بیٹی کا نام نرسی سے گائب ہے تو کیا سینہ میں تیس برس تک جندگی گجارنے والا شخص اس دیش کا ناغرک نہیں یا پھر جو سیما پر اپنی جان دینے کو ہمیشہ تیار رہتا تھا کہ دیش بچ جائے وہی شخص کہا جا رہا ہے ناغرک نہیں کیونکہ نرسی کی لسٹ میں نام نہیں دراصل نرسی کا جو ڈرافٹ جاری ہوا اس میں صرف جانباز ازمل حق بھر نہیں بہت تیرے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طریقے سے بھددہ مجاک ہوا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے کیونکہ کئی لوگ ایسے جن کے پریوار کے کچھ لوگوں کے نام ریجسٹر میں ہیں کچھ کے نہیں یعنی کچھ ویدیشی باقی ناغرک کچھ گھس پیٹیے باقی نہیں پاس میں میں لکھا ایک آدمی کا نام آیا ہے کوئی میرے کو آیا ہے باقی چار کا نام آپ نے نہیں لکھوایا تھا لکھایا تھا لیکن نہیں آیا ہے ٹوٹل ہمارا فیملی میں آٹھ میمبر تھا ابھی سات میمبر کا نام آیا ہے میرا چھوٹا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کا نام نہیں آیا ہے ہمارا کون آدمی میں ایک آدمی آیا ہے چار کا نہیں آیا ہے چار نہیں بچہ اور اس لسٹ میں ایک نام اولفہ کے چیف رہے پریش بروہ کا ہے لسٹ نے انہیں بھارتی ناغرک مانا ہے البتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں ویدیش میں نام نرسی ڈرافٹ میں نہیں ہے یوں دیش کے گرہ منتری کہہ رہے ہیں کہ نرسی ڈرافٹ کوئی فائنل لسٹ نہیں بلکہ مسودہ پر ایسے میں جو طوفان گوہاتی اور کلکتہ سے ہوتے ہوئے دلی تک مچا ہوا ہے اس میں یہ سوال دور کی گوٹی ہو چلا ہے کہ صدھارنے کا موقع کب کسے کس روپ میں کیسے اور کتنے دن تک دیا جائے گا یا صرف دیش میں ہنگامہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا رہا ہے تو گلتیاں ادھکاریوں نے کی ہوگی لیکن سوال ہے کیا واقعی کوئی ادھکاری ایسی گلتی کر سکتا ہے کہ سینہ کا جوان ناغرک نہیں اور اگروادی ناغرک ہے تو ان گلتیوں کو صدھارے گا کون سرکار صدھارے گی ادھکاری صدھاریں گے یا پھر یہ بھی سپریم کورٹ کو ہی تیہ کرنا ہوگا اے پیو نیوز کے لیے پرکاش سینہ کی ریپورٹ ظاہر ہے اس ریپورٹ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ادھکاری رینڈم لی ورک کر رہے تھے کہ یہاں اتنے لوگ کو ناغرک بنا دیا جائے اتنے لوگ کو الگ کر دیا جائے لیکن مشکل کیا ہے نردیش تو سپریم کورٹ کا تھا سپریم کورٹ چاہتی تھی لیکن ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی گرہ منتری مانتے ہیں دوسری طرف بی جے پی ادھکش کہتے ہیں یہ ہمت کی بات ہے جو ہم نے کر دکھلایا سرکار نے اس پہ کچھ نہیں کیا یہ کچھ بھی کام چلنا ہے under the supervision of سپریم کورٹ چلنا ہے اسے بار بار کہنا کہ سرکار نے یہ کر دیا سرکار بڑی انہیومن ہو گئی ہے سرکار بڑی بروٹل ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کے ایلیگیشنز یعنی میں اس کے کہوں کہ اس پرکار کے ایلیگیشنز بیس لیس ہیں تو یہ بھی کہنا روچھٹ پوڑ نہیں ہوگا کانگریس پارٹی کے پردام منتری نے لیا ہوا اس کو عمل کرنے کی ہمت نہیں تھی ہم میں ہمت ہے اس لیے ہمیں کرنے کے لیے نکھ رہے ہیں ایک چالیس لاکھیں پانگلہ دیسی گھسپیڈیا جتنے کس کو بچانا چاہتے ہیں آپ پانگلہ دیسی گھسپیڈیا کو بچانا چاہتے ہیں تو گرہ منتری کہتے ہیں سرکار بیچ میں مطلع یہ سپریم کورٹ نے کہا بس وہی کام ہو رہا ہے پارٹی بی جے پی ہے ستہ میں بی جے پی ہے اس کی موقع سے جو بات نکلتی ہے ہمارے میں ہمت ہی ہم نے کیا لیکن بات یہی نہیں رکھی بات اب روہنگیاں مسلمانوں کی دشا میں بھی جا چکی ہے اس پر بھی گرہ منتری نے آس صاف کہا کہ رج ریپورٹ دیں انہیں باہر بھیجا جائے گا جتنے بھی روہنگیاں جب آپ کی اسٹیٹ میں ہیں ان کی انیومریشن یعنی ان کی گڑھنا کریں اور ایک جگہ ان کو کنفائن کریں لوگوں نے یہ انروت کیا ہے کہ ان کی گڑھنا کرانے کے بعد آئیڈنٹیفیکیسن کے بعد جانکاری آپ کے اندر سرکار کو بھیجیں اور ہمارے پاس جب یہ جانکاری آ جائے گی تو ہم اس سمبن میں ویریس منترالے کو اپنی جانکاری دیں گے اور ویریس منترالے پھر برما کی سرکار کے ساتھ باتشیت کر کے وہ ڈیپورٹ کرنے کا پریاست کریں ہم تو جانے کے لئے شہرام لیکن جو سانتی ہوگا تو چلا جانگا ابھی تو وہاں پر لڑا چل رہا بھی سانتی نہیں ہے اسی طرف جائیں جیسے کہ ہماری حق ہمیں مل جائے ہمارے گھر اور ہمارے جمین ہمیں ملنے چاہیے یہاں پر ابھی سا لہو ہیں ہم کیا کروں گے باتشو سر ابھی تو میڈا ابھی خالتیٹنی برما میں ہم کیسے جائیں گا وہاں سے آئے تو کیا حالات بہت برا حال ہے ابھی تو بی برا نہیں جانے کی تو یعنی ہم لگ کیسے لئے جاؤں گے ابھی برما میں تابعی سے بہت دکتے تو شانتی ہو جائے کہ ادھر جاؤں کل جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ جو حالات ہے ہمیں رائدنی ہے بورٹ دینے کا پڑھنے کا شادی کرنے کا یہ چیز ہوگا تب ہی جائیں گے نہیں تو نہیں جائیں گے ہم لوگ ادھر رہا ہوں دو آجار بھارا سا ایسے کیسے جائیں گے اگر ہمارا کوئی نسلنٹی نہیں ہوگا اگر کچھ نہیں ہوگا ہم کیسے جائیں گے ہم کو در ہے اگر ہمارا جاگا جو بھی انساب کو نسلنٹی جائے گا جیسے آزاتی دے گا ہمارا گوھ سے جانے سکتا ہے ایسے کیسے جائیں گا ہم لوگ ہم جیس بات سے لے کر ہم ہجرت کی تھی ہندوستان ماں کا فانہ لیا تھا اگر ہماری خوک مل جائیں گے ہم واپس جائیں گے کیا حق چاہیئے ہم کو جیسے ہندوستان میں جیسے عام لوگوں کی طرح جیسے شرکر نے پابیلی جیس طرح شانتی اتمنان سے زندگی گودان دیتے ہیں ہماری وہاں بھی ہمارے شرکر اسی طرح ہو جائیں ہم واپس جائیں گے وہاں ابھی بھی خالات بہت قراب ہے ابھی بھی مار رہے ابھی بھی کھاٹ رہے اسی ظلم کر رہے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم تو ہر جگہ میں ہے لیکن وہاں بھرما بہت بڑا ظلم ہے ہم لوگ جب وہاں آمن ہو جائے گا تو پھر ہم خود بہت نکل جائیں گے جب اتنی آوازیں آ رہی ہیں اور سوال اٹھ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو لے کر یہ تیرا دیش نہیں دیش چھوڑنا ہوگا تو ایسے میں راجنیتی اس میں بھی وپکش اور وپکش کی بھومی کا اور وپکش کے شبد کس روپ میں سامنے آ رہے ہیں جرہ اسے بھی سن لیجے کیا آپ کا لیڈر لوگ بولتا ہے نیکس ٹارگیٹ آبی بانگال ہے اے اوڈا سٹی کون دیا ہے کس نے دیا ہے ابھی کئے گا بیہار کو کرے گا ہم ابھی کئے گا بانگال کو کرے گا ہم ابھی کئے گا مراشتی کا مراشتر کو کرے گا ہم ابھی کئے گا گجرات کو کرے گا ہم ابھی کئے گا انکوی کو کرے گا ہم اس میں دیش میں دیش نہیں چلے گا اس میں سیبیل وار ہو جائے گا بلاڈ وار ہو جائے گا ایک یا یہ کوئی سرکار کا کوئی کام ہے نا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے اور آپ کو رولین پارٹی کو ایسا بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو سیوینتی وان سے پہلے ہوا اس کا بھی نام کار دیا ٹھیکی یا یہ تو بی زی پی لوگ ایک بولتے ہیں کام اولتا کرتے ہیں یہ تو سب کا میشہ ہے بولتے ہیں بھانگالی لوگ کا لیکن وہی لوگوں کا نام کار دیا تو یہ ہی کیا پر کر رہا ہے اسے کیا دیکھیں سارا آج سلیس لاکھ لوگ جو انڈین سیڈین ہیں میجورٹی بھاس میجورٹی اس کا آج وہ انگزائیٹی میں لگا دیا میجورٹی گریب لوگ ہوگا پیسہ خرش کرنے کو ہوگا انیس سو اکتر سے پہلے بھنگلہ دیش پوروی پاکستان کے طور پر جانا جاتا تھا سنتالیس برس ہو گئے سنتالیس برس پہلے بھنگلہ دیش نہیں پوروی پاکستان تھا اس دور میں یاد کیجئے کس روپ میں مکتوائنی کس روپ میں بھارتی سینہ کا گسنا کس روپ میں بارڈر کا کھلنا یہ ساری پرستیتیاں ہو رہی تھی سنتالیس برس پہلے جو شخص آیا ہوگا آج اس کی تیسری پیڑی تو موجود ہوگی لیکن اس دور میں اتنے برس میں یا پھر اسم ایک آرڈ کو ہی اگر ایک بیس لائن بنا لی جائے اس دیش میں آٹھ پردھان منتری بدل گئے اسم کے چار مکہ منتری بدل گئے تو اس ریپورٹ کو دیکھئے اسی اکس میں سنسط کے بھی تھر بھی ٹکراؤ اور سنسط کے باہر بھی ٹکراؤ سنسط کے بھی تھر پی جے پی ادیق چھمیشہ کے نشانے پر راجیو گاندی کے دور کا اسم سمجھو اور سنسط کے باہر ناغریک کی پریبھاشا یا گھس پیٹھیوں ناغریک کہنے پر ٹکراؤ تو سنسط سے سڑک تک ایسے معاملے کی گونج ہیں جس پر انتیم مہر لگے گی کب تک کوئی نہیں جانتا کیونکہ کوئی دیش کسی کو ناغریک نہ مانے اور اس کے بعد دیش نکالے جانے کی جو پرکریہ ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اس میں کئی سرکاروں کی کارکال ختم ہو جاتی ہے تب ہی تو چودہ اگست 1985 کو جن سرکاروں نے اسم سمجھوتا کیا آج وہی ستہ کے بار تبکہ پردھان منطری راجیو گاندی اور تبکہ مکھ منطری پرفل مہنتہ نے سمجھوتا کیا گندر کے گریہ سچیو اور اسم کے مکھ سچیو نے ہستاکچھر کی اور آج جب سمجھوتا کرنے والے پرفل مہنت سے ناغریکوں کے سوچی پر سوال کیا گیا تو ان کا جواب کچھ یوں آیا یہ پابلیش ہونے سے تو دیش کا فائدہ ہوگا not only asam entire country will be benefited and i think that other states should also follow the path of asam and i think that the other states should be nah یہ تو final نہیں ہے final drop ہونے سے بول سکتا ہے کتنا citizen ہوگا کتنا citizen نہیں ہوگا تو پرفل مہنت کو بھی چناؤ کی یہ ہٹ سنائی دے رہی ہے ناغریکتہ کے مدی نجر یعنی سیاسی رنگ گھسپیٹ کو لے کر دیش میں کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ اسم سمجھوتے کے بعد دیش میں آٹھ پردھان منتری بدل گئے اسم میں چار مکہ منتری بدل گئے یعنی راجنیتی گھٹنا کرم کو پرکھیں تو ستہ کسی کی بھی رہی ہو پر بنگلہ دیشی گھسپیٹ کبھی رکی نہیں کبھی تھمی نہیں چند مہینوں پہلے کہ یہ تصویر صاف طور پر بدلاتی ہے کس طرح بنگلہ دیش کی سیما سے گھسپیٹ ہوتی رہی یعنی کوئی جروری نہیں یعنی کی بیتے 48 گھنٹوں میں جب اسم میں 40 لاکھ لوگوں کو گیر ناغرک قرار دے کر واپس بنگلہ دیش بھیجنے کی سوچی جا رہی ہو تو انہی 48 گھنٹوں کے دوران دیش میں بنگلہ دیش سے گھسپیٹ کوئی ہو جس طریقے سے بارڈر کھلا ہو جیسے چند مہینوں پہلے گھسپیٹ جاری تھی یوں یہ تصویر واقعی چند مہینوں پرانی ہے پر سچ یہی بنگلہ دیش سیما سے گھسپیٹ پوری طرح رکھ جائے اس دشاں میں کبھی بڑے اسطر پر نہ تو کام ہوا نہ ہمت کسی نے دکھائی تو پھر لوٹ چلیے 1971 کے ید کی ان تصویروں تلے چونکہ 1971 میں پوروی پاکستان تھا مکتی واہینی سنگرش کر رہی تھی بھارتی سینہ ساتھ دے رہی تھی مکتی سینہ کا تو پوروی پاکستان سے لگی بنگال اور اسم کی سیما بھی کھل گئی تھی اور اس وقت تقریباً ایک کروڑ بنگلہ دیشی بھارت میں گھسے تھی یعنی 47 برس پہلے گھسپیٹ نہیں بنگلہ دیش بنانا تھا تو بنگلہ دیش سے نکلے بنگالی مسلم منجور تھی اور 47 برس بعد گھسپیٹ منجور نہیں تو 47 برس پرانی لکیر کو ہی آخری لکیر مانا جا رہا ہے تو اسم کے پور سیم ترنگوگوئی اب یہ کہنے سے نہیں چوک رہے سبی ناغرک ہم رکشہ کریں پروٹیکشن دیں ہمارا بھی دیوٹی ہے اسم کا ہے لوگوں کا بھی دیوٹی ہے اور اسم کا سب بھی ہم لوگ بول رہا ہے جہاں ہم لوگ جو انڈین سیریزن ہے سب کو ہم لوگ پروٹیکشن دے گا اس کا نام آنے کے لیے جیتنا مدد جرورت ہے وہ مدد بھی ہم لوگ دیں تو کیا واقعی اسم کے ذریعے یہ سوال بڑا ہو رہا ہے کہ ناغرکتہ کا سوال سیاست کی ایسی بسات جس میں سپریم کورٹ کا آدیش بھی پیادہ بن گیا یا پھر سپریم کورٹ کے آدیش پر سیاسی بسات اتنی بڑی ہے کہ جو کھیل گیا وہ وجیر بن جائے گا